سو دن کپتان کے کپتان کا روڈ میپ دینے کا ٹارگر جو سو دن کا تھا وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانے جا رہا ہے اور کپتان اس کے لیے ہر طرف ہاتھ پام بھار رہا ہے لیکن ہمارے لفافہ برانڈ کو چھینکر اور یوٹیاں چاٹنے والے کچھ پالنس اور پوتڑے بدلنے والے صاحفی تلے بیٹھے ہیں کہ ہر قدم کو یہ سیبوتاج کریں اس کے ہر دورے کو یہ ثابت کریں کہ ناکام دورہ تھا اسی ہے کہ ان چمچوں کرچوں اور جوٹیاں چاٹنے والوں کو ساتھ لے کے نہیں گیا اور دوسرا انہوں نے ان کے اشتہارات بھی بند کیے ہوئے جو بلا وجہ دیے جاتے تھے اور بلا وجہ ان کو نواز شاہد ان پہ کی جاتی تھی پھر کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کے خلاف علیل اعلان بغابت کا اظہار شروع کر دیا ہوئے آرمی چیف کے خلافت پہ جسٹس چیف جسٹس پاکستان کے خلافت پہ پرائیم سٹر کے خلافت پہ اور یہ فتوہ فیکٹری جو ہے یہ بغیر جسٹیفکیشن کے کسی قسم کی بات کوئی بھی کر دیتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی سوچے سمجھے بغیر کہ کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے تحقیق کیے بغیر کہ یہ موٹیبز کیا ہیں اس کے پیچھے وہ بھی آنکھیں بند کرتے پیچھے لگ جاتے ہیں جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے کسی کی سنشتہی بات آگے کر دے ہم نے اس پہ ڈھیل دے کے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے اور نقصان کی طرف تیزی سے آنکھیں بند کیے بھاگے جا رہے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہمارے سروں سے کیا قیامت گزر گئی اگر حسین حکانی جیسے ایجنٹ پاکستان دشمن اور ہر اس بندے کا دشمن جو اسلام اور پاکستان کا دوست ہے اگر اس کی گردن میں وقت پر فندہ فٹ کر دیا جاتا اگر ڈان لیگ کے مجرموں کو وقت پہ ہائی ٹریجن کے تحت دفعہ چھے کے تحت سا دے دی جاتی اگر سرل امیڈا کو باہر جانے کی اجازت کی بجائے اور ملتان ائرپورٹ سے وی 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 آئی پی پروٹوکل دے کے اس وقت کے پرائیم میسٹر کا انٹرویو کروا کے وہ شائع کرنے کے بجائے اور اس کو آگے بھرانے کے بجائے اگر دفعہ چھے اس پہ بھی لگا دی جاتی تو آج کسی کے جورت نہ ہوتی کہ وہ ان اداروں کے خلاف جن کی دیانت داری شک و شبہ سے بالتر ہے جن کی پاکستان سے دوستی پاکستان تعلق اس زمین سے محبت اور پیار لا زوال ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں کر سکے مثلا ہمارے آرمی چیف صاحب کے بارے میں آپ کچھ بھی کہتے رہیں پرانے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ وہ تحجد گزار ہے پانچ پت کا نمازی ہے اور اس نے نہ کوئی آج تک انڈیا فلم دیکھی ہے اور نہ کوئی انڈیا گانا سنا ہے آپ مجھے بتائیے ایسے شخص پہ فتوے دینے الزام لگانے کہاں تک ٹھیک ہے میں صرف یہ ان دوگوں سے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ایک ریکویسٹ کروں گا اس زمین کو اپنی ماں سمجھے اس زمین نے انہیں پناہ دی اس زمین نے انہیں عزت دی اگر آج یہ زمین اپنے دامن میں انہیں نہ سمیڑتی تو یہ کسی ہندو کے دکان پہ تولے ترازو پکڑ کے تولہ بنا ہوتا ہے جا ان کے کھیتوں پہ کام کر رہے ہوتے اور ان کے برطن کو ہاتھ لگنے پہ وہ ہندو ان کے ہاتھ توڑ دیتا انہیں آگ لگا دیتا لیکن آپ کو اس ماں نے اس سرزمین نے عزت بھی دی پناہ بھی دی دولت بھی دی آپ کو مزدوری کرنے سے لینڈ کروزر اور پاجیرو پہ پہنچا دیا آپ پھر بھی اس کے ساتھ لائل نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے مزید عزت حاصل کرنی ہے تو اس ماں کی عزت کریں گلنج صاحب آپ ماہر قانوندان ہیں آپ جو پریئی اٹارنجنل پاکستان بھی رہے اور آپ کو اس قسم کے قوانین کا بخوبی علم ہے آپ نے ایسے کیسیج بھی کیے میں انتہا پسندی تک نہیں جانا چاہتا لیکن جسا میں ایک ریکویسٹ کی ہے منت کی ہے کہ اس زمین کو ماں سمجھے اور ماں کی عزت کریں گے تو یہ ماں آپ کو بھی عزت دے گی تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ایسے الفاظ کے بارے میں جو قانونی نقاط ہیں وہ ذرا پبلک کے سامنے لے آئے کہ دفعہ چھے کیا ہے وہ کیا کہتی ہے ہمارا آئین کیا کہتا ہے اور اس بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ان لوگوں کو ہمیں ایڈوکیٹ کر کے اس کی تربیت دینی چاہیے کہ یہ آپ سے مانتی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بیڈال صاحب بیڈال صاحب بات یہ ہے کہ باقی جو ملک ہے نا بہت سارے ممالک جو ترقی آفتہ ہیں ان کی جو عوام ہے یا ان کے جو لیڈر ہیں میں ترقی آفتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں جی جی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری تجوریاں خالی ہو جائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارا ملک جو ہے وہ بچنا چاہیے ہمارے پاکستان میں جو جنہوں نے لوٹا ہے آپ کتر سال کی جو ہسٹری ہے اس میں ہمارے جو لیڈران ہیں نام نہاد ان کا منشہ یہ رہی ہے کہ ہماری تجوریاں بھر جائیں ملک رہے یا نہ رہے اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارا جو نائنٹین سیونٹی تھری کا جو آئین ہے وہ اس کے تحت سارے ادارے بنے ہیں جتنے بھی ہیں فوج ہے عدلیہ ہے جتنے بھی ہیں سارے ہمارے جو آئین ہے اس کے پابند ہیں اور اس آئین کے تحت ہی ادارے بنے ہیں اگر کوئی بندہ کسی ادارے کے ادارے کو گوگالی دیتا ہے کسی ادارے کے سربراہ گوگالی دیتا ہے یا اس میں کوئی ایسی نوٹری کی بات کرتا ہے بغاوت کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس نائنٹین سیونٹی تھری کا جو ہے وہ اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے کیونکہ وہ اداروں پہ نہیں وہ تنقید کر رہا وہ اس ہمارے آئین کو جو ہے وہ سبوتاز کرنے کوشش کر رہا ہے ابروگیٹ کرنے کوشش کر رہا ہے تو اس کا آرٹیکل سکس جو ہے اس کی جو سزا ہے آہ اس کو اوپر لگنا چاہئے اور یہ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ آہ جو یہ یہ جو اس طرح کے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ آہ اداروں کے بارے میں جو آہ ان کے شخصیات کے بارے میں آرٹیکل آرٹیکل سکس ہے کیا جی آرٹیکل سکس جی میں پڑھ کے سناتا ہوں جی آرٹیکل سکس یہ ہے یا اس کو اس کی جو حیت ہے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں انگلیش میں پڑھ دیتا ہوں ہائٹریزن ملوکہ ہائٹ اس کی جو آرٹیکل سکس ہے وہ ہائٹریزن ہے ہائٹریزن جو ہے اس کو آپ بغاوت کہہ سکتے ہیں اس کو جو بھی آپ نام دے دیں تو اس میں یہ ہے کہ اینی پرسن ہو ایبروگیٹس آر سبورٹس آر سسپنڈز آر ہولڈ ان ابیانس آر اٹیمپس آر کانسپائرز آر سبورٹس آر سسپنڈ آر ہولڈ آر ابیانس دا کانسٹیوشن بائی یوز آر فورس آر شو آر فورس آر بائی اینی ادھر ان کانسٹیٹوشنل مینز شیل بی گلٹی آف ہائٹریزن کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کسی طرح سے وہ ان کانسٹیٹوشنل آر اس کو بات کرتا ہے یا اس کو توڑتا ہے یا سسپنڈ کرتا ہے یا اس کی جو سزا ہے اس کی سزا آر اس کی موت ہے اور موت بھی اس طرح یہ نہیں کہ اس کو فانسیبل اٹکا دو نو اس کا یہ ہے کہ اس بندے کے چار ٹکڑے کیے جائیں اس بندے کو جو ہائٹریزن کی سزا ہے کہ اس کے چار ٹکڑے کیے جائیں اس کے جسم کے اس کو یہ سزا ہائٹریزن کی سزا ہے تو اس میں ہمارے جو آئین کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ کتر سال سے کتر سال سے یہ بات چلتی آرہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے بارے باتیں کر رہے ہیں پاکستان خلاف بھی بات کر جائے تو کسی نے ایکشن نہیں لیا انگیوں پر آج تک جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ میکسیم ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی گروہ ہے جب پاکستان بند رہا تھا تو یہ انہوں نے مخالفت کی تھی اور یہ وہی گروہ گروہ ابھی آستہ آستہ ساتھ چلتا آرہا ہے اور اس کے بعد اس نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ وہ اسمبلی تک پہنچ گیا ہے اسمبلی کے وہ میمبر بن گئے ہیں آپ ان کے بارے میں ابھی بات کریں یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چور اور ڈاکوں کو نہیں شوڑوں گا تو اس میں ہماری جو پشلی قیادت تھی ان کے جو ایک دو لیڈر ہیں نام نہاد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جی یہ کیا بات کی ہے انہوں نے بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چور اور ڈاکوں جو ہیں ان کو پکڑنا ہے میں نے تو چور کی داڑی میں تنکا شباشی صاحب بول پڑے نواشی صاحب بول پڑے اور بہت سارے جو اس طرح کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور اور ڈاکوں وہ خود ہیں ان کو بولنے نہیں چاہیے چور اور ڈاکوں ان کو تو کہنے چاہیے ہم ساتھ دیتے ہیں آپ کا اور آپ جو ہے پاکستان کو چور اور ڈاکوں سے پاک کریں ابھی جو ہمارا جو سلسلہ عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کے حکومت میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو دن جو ہے نا وہ بہت کم ہیں ابھی تو یہ جو ایک آپ کسی بچے کی جو منگنی کریں تو دن رکھ آگے شادی کی ہوتے ہیں وہ بھی بندہ کم از کم چھ ماہ کے ڈالتا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے تو ابھی تو دو ماہ ہوئے ہیں صرف حکومت بنے ہوئے اس کے جو نتائج ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی کشکول لے کے یہ مانگتا ہے پھرتا ہے آصل زداری کا بیان جو ہے وہ آج میں نے پڑھا ہے ابھی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے اس کا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا اگر وہ پاکستان کے لیے ایک کشکول لے کے بھی چلیں اگر وہ نکلا ہے شخص تو آپ کے لیے بھی وہ کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہے اپنے یہ تو اپریسیشن کرنے چاہیے کہ وہ پاکستان میں پیسہ لارہا ہے اور پاکستان میں تاکہ خوشحالی آئے اور اس طرح کا جو جو چلتا آرہا ہے سلسلہ اس کو وہ ختم کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی تقریباً پچاس ساٹھ سال پچاس ساٹھ دن جو ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی عمران خان صاحب کی جو ایکشن ہیں قومتیں خالی کر کے چل گئی تھی اور پچھلی قومتیں جنہوں نے سویس بینکس جو ہیں وہ بھرے اس کے بعد جو یہ ریفنس جو ابھی چل رہے ہیں ان کے خلاف لنڈن میں اور یہ پاکستان میں بھی تو یہ ان لوگوں کی ابھی تکلیف یہ ہے کہ جو پاکستان کا اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا تو ہم دوبارہ اقتدار میں بھی نہیں آ سکتے اور دوبارہ ہماری اس طرح لوٹ سیل جو لگی ہوئی تھی پاکستان میں وہ بھی وہ قیم نہیں رہے گی تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے انڈ پہ اور جو پاکستان کی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے وہ آرٹیکل سکس کا وہ مرتقب ہو رہا ہے آرٹیکل سکس نائنٹین سیونٹی تھری آئین کا اور اس کی سزا موت ہے اور موت بھی یہ ہے کہ اس کے چار ٹکڑے کر دیے جائیں اور چار ٹکڑے کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کلوار کرنے کا یہ نتیجہ ہے نور محمد قصوری صاحب آپ پرانے سیاسدان پچاس سال کا عصہ گزر چکا آپ سیاسد سے وابد تھا لیکن جو زبانے جو تحریکیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا کبھی ہم دوبارہ شاہستکی کی طرف جا سکیں گے اور کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم پولیٹیکل ورکر کو ورکر کہہ رہا ہوں ان کو کوئی ایسی تربیت گاہوں سے گزار کے لائیں کہ جہاں انہیں پتہ ہو کہ ہماری ذمہ ور یہ کہا ہے اخلاقی قانونی آئینی سیول کریمنل تاکہ وہ جب بات کرے تو ان کی ہر بات میں قانون اور آئین کی بالا دستی پائی جائے کیونکہ اب تو جو بھی ورکر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں شدرے بے مہار ہوں مجھے ہر ازادی حاصل ہے میں کسی بندے کے خلاف بولوں پاکستان کے خلاف بولوں سرحدوں کے خلاف بولوں آرمی کے خلاف بولوں اردیہ کے خلاف بولوں آپ دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں میری اپنی رائے ہے جو بات میں گلائنس صاحب سے بات کریں گے کہ جو توہین عدالت کی سزا ہے وہ اتنی کم ہے کہ جس پہ ان لوگوں کو جرت ہو جاتی ہے کہ اس توہین عدالت کر سکیں اس کی سزا بھی جس سے آرمی کے خلاف بات کرنی رکھی ہے اس کی سزا بھی اتی ہی ہونی چاہیے یعنی بیرے دل دیکھ تو موت کی سزا ہی چاہیے اس کے لیے کیونکہ اگر عدلیہ پہ ہمارا ایمان ارچے اور ہم عدلیہ کی تصحیق کرنا شروع کر دیں تو یقین جانئے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا قصوری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کارکن کی جو ہے تربیت وغیرہ پہلی تو بات ہے یہ پچھلے سیونٹی سیونٹ سے پہلے جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز خاص پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی تو ان کے سٹڈی سرکل بغیرہ ہوتے تھے تو وہاں ہر ہفتے ہر پندرہ دن بعد مختلف قسم کے دانشور انٹیلیکچول لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور پارٹی کے کارکنوں کو مطلب ہے کہ وہ تربیت دی جاتی تھی اس کا تو ایک مائنر سا ہے اس کا ایک تھا پورشن یا اس کا ذہن کہ جلسے وغیرہ جلوس لیکن آپ چھوئیتے ہیں کہ اس کا ذہن ذہن بھی تھا اس کا لیکن وہ یہ صرف اپنی ذات کی حد تک وہ چاہتا تھا آپ نے کہا تھا اس کا مائنر سا ہے ذہن تھا تو میرا تو خیالت ہے اس کا ذہن تھا ہی نہیں ایک منافق آترین اس کائنات کا یہ چاہتا تھا کہ میں پاکستان میں سیاست کو ڈیموکریسی کو لوگوں کے سامنے اتنا گالی بنا دوں تو ان دنوں یہ صورتحال بن گئی تھی کہ میں پشاور میں ایک ہوتل پر گیا تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں گلگپاڑا کرنا سیاسی گفتگو کرنا نسوار پھینکنا منائے تو مقصد سیاست گلگپاڑا اور جو ہے مذہبی گفتگو یہ ملے بگا انہوں نے ملے بگا اس ٹائپ کی اور اس کی صدا ہوتی تھی بقیدہ جس کا آدمی کے گھر سے کوئی اخبار نکل آیا ہے کوئی سٹیڈی سرکل ہے لیکچرہ تو اس میں ظاہر ایک اس کے اثرات ہیں سیکنڈ جب اس نے پولیٹیکل پائٹیز ایکٹ لاکتا ہے کسوری صاحب ایک میرے سرکھیں گے ابھی ہمیں ایک چھوڑی سی بریک پہ جانا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اس وقت جو پولیٹیکل ایولیشن ہے پاکستان میں ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اسی پہ بات جاری رکھیں گے کہ کیا پولیٹیکل برکر کی تربیت نہ ہونے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں